ہم مطلقے گواہی عیسیٰ دیتے ہیں حضرت یوسف پہ تو ہم مطلقے گواہی چھوڑتے بچے دیتے ہیں جب بھاری عائشہ صدیقہ کی آئی رب نے فرمایا یہ یوسف نہیں گواہیاں تم دو یہ مریم نہیں گواہیاں تم دو مولا یہ ہے کون فرمایا بات یہاں یوسف کی نہیں بات یہاں مریم کی نہیں بات یہاں آمنا کے لالکے حرم کی ہے اب گواہیاں نہ تم دوگے اب گواہیاں نہ بچے دیں گے نہ بوڑے دیں گے اب گبائیاں نہ فرشتے دیں گے اب گبائیاں نہ نبی دیں گے زمانہ پیچھے ہٹ جائے میری قدرت خدا رہی ہے گبائی دینے کے لئے یہ حضرت عائشہ صدیقہ عدید آنِ گرامی قدر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی سرکار نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل امین تو نے تو سارے جہان دیکھے ہیں تو تو مشرق و مغرب بھی دیکھایا ہے شمال و جنوب بھی دیکھایا ہے نبیوں کے دربار بھی دیکھایا ہے بادشاہیوں کی بادشاہوں کی بادشاہیاں بھی دیکھایا ہے بتا کوئی میرے جیسا بھی دیکھایا ہے جبرائیل امین صدرہ کے طائر محبتِ اسرارِ الہیہ آسمان سے اترنے والی تمام کتابوں کے حافظ تمام نبیوں کے صحابی آپ نے غور نہیں فرمائے میری بات کی دنیا جبرائیل امین فرشتوں کا سردار فرشتوں کے رسولوں کا سردار اول العدم رسول محبتِ اسرارِ الہیہ تمام نبیوں کا صحابی آسمان سے اترنے والی تمام کتابوں کا حافظ جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں کیا کہتا ہے کہتے واللہ قلبتُ الاردہ مشارع کہا ومغاربہ لَمَّا رَجُلَ النَّصْلَ مِن مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کہتے ہیں آقا زمین کے مشرق و مغرب سارے کنگال آیا ہوں زمین کے مشرق بھی دیکھیں مغرب بھی دیکھیں شمال بھی دیکھا ہے جنوب بھی دیکھا ہے سلیمان کی بادشاہی بھی دیکھیں داوود کا نغمہ بھی سنایا ہوں یوسف کا حسن بھی دیکھایا ہوں لیکن آقا اللہ کی قسم تیرے جیسا تو ایک بھی نہیں دیکھا ہے میں عارفِ کڑی میں محمد بخشے بھی پوچھو نا کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر بیچ اماما کل نبی محتاج اسے دے نفراں بانگ غلاما حسن بادار تیرے سی یوسف خود کہتے ہیں تین مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نعانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دو جہانی میاں محمد بخش فرماتے ہیں حسن بادار تیرے سی یوسف ایک دو یوسف نہیں حسن بادار تیرے سی یوسف بردے ہو بکان دے ذلکر نین سلے ماجے خدمتگار کو ہان دے عیسی خاک تو ساڑے دردی گنت یمم کردہ تائیوں دست مبارک اسدہ شافی ہر دردہ عالی حضرت امام محمد رضا سے پوچھا کہ آپ بھی بولو آپ فرماتے اللہ کی سرطابہ قدم شان ہیں یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے جب حسن حسین کے بابا فاطمہ کے سر کے تاج تاجدار حل اتا مراد کل کفا سخابت کے سمندر شجاعت کے غدنفر باب مدینہ العلم امت کے استاد امت کے نبی کے داماد ہم راد مصطفی دم ساد مصطفی مولا علی مشکل گشا شر خدا آپ سے گشا گیا بتائیے سرکار کا چہرہ کیسا ہے حضرت علی شر خدا جنہوں نے سرکار کو گود میں بٹھا کے بھی دیکھا جنہوں نے سرکار کے کندوں پہ چڑھ کے بھی دیکھا تھا حضرت علی شر خدا جنہوں نے بڑے قریب سے چہرہ دیکھا وہ فرماتے ارے حسن مصطفی کی بات کیا کرتا ہے ان جیسا تو نہ کوئی پہلے دیکھا ان جیسا نہ کوئی بات نہ دیکھا ارے پہلے بات کی بات کیا کرتا ہے رب نے حسن مصطفی کی مسال بنائی ہی نہیں ہے بات کیا عدیدان اگرامی قدر میں جو بات عد کر رہا تھا آقا اے کونیند صحابہ اے کرام کے جرمت میں آئے صحابہ کو مخاطب کیا فرمایا اللہ انبعکم بخیر اعمالکم وعدکاہ اند ملیککم وعرفائہ فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الظحاب بل برک وخیر لکم من ان تلکو ادوکم فتدربو آناکہم ویدربو آناکہم قالو بلا یا رسول اللہ قالا ذکر اللہ آقا اے کونیند صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا فرمایا صحابیوں کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے عمال میں سب سے اونچے درجے کا عمل ہے جو تمہارے تمام عمال میں سب سے اعلیٰ درجے کی شئے ہے تمہارے پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ تمہارے عمال میں بلندی درجات لانے والا تمہارے سونے کے خیرات کرنے سے بھی بہتر تمہارے چاندی کے خیرات کرنے سے بھی بہتر تمہارے مال و دولت کے امبار رب کے راستے میں خرچ کر دینے سے بہتر تمہارے